اب یہ سمیں آ گیا ہے کہ سپریم کورٹ کو کڑا رخ اپنانا پڑے گا ایک بڑی بینچ کا گھٹن کر کے سیدھا سیدھا قانون منطری کو یہ بولیں کہ بھئی تم اگر قانون کا پالن نہیں کرو گے سپریم کورٹ کے آدیشوں کا پالن نہیں کرو گے تو تم کو جیل بھیجا جائے گا لاتوں کے بھوت باتوں سے مانتے نہیں ہیں ان لوگوں کو جب تک اکاد لوگوں کو جیل نہ بھیجا جائے تب تک یہ سدھرنے والے نہیں امام لوگوں کے خلاف اسی طرح سے جھوٹے کیس بنائے گئے ہیں جیسے کی بیمہ کورے گاؤں میں بہت سارے لوگوں کے خلاف یا دلی رائٹس میں بہت سارے لوگوں کے خلاف بی جے پی کو واشنگ مشین کہا جاتا ہے جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کے خلاف ای ڈی اور سی بی آئی وغیرہ کو لگا دیا جاتا ہے جب وہ بھاجپا جوائن کر لیتے ہیں تو تورن سارے کیسز تھنڈے ہو جاتا تورنا ویلسن کے کمپیوٹر میں پیگسوس کا استعمال کر پروفیسر سائی بابا اور ان کے دوسرے اور پرشانت راہی اور ہیم مشرا اور تمام لوگوں کے خلاف اسی طرح سے جھوٹے کیس بنائے گئے ہیں جیسے کی بیمہ کورے گاؤں میں بہت سارے لوگوں کے خلاف یا دلی رائٹس میں بہت سارے لوگوں کے خلاف اور جہاں ایمپلیمنٹ ہو بھی گئے ہیں وہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی طرح سے بفل کر دیا گیا ہے اور یہ ساری انویسٹیگیٹیو ایجنسیز زیادہ تر سرکار کی کٹ پتلی کی طرح کام کر رہی ہیں اور اس میں پہلے تو خیر سیڈیشن کو یوز کیا جاتا تھا حال میں سپریم کورٹ نے اس پر روک لگا دی ہے سیڈیشن میں لکھا ہے کہ اگر کوئی سرکار کے خلاف بھابنائیں بھڑکائے گا تو اس کو سیڈیشن کے اوفینس میں یہ انگریزوں نے بنایا تھا قانون اور یو اے پی ایک ایسا قانون ہے جس میں تقریباً انلوفل ایکٹیوٹیز کے ڈیفنیشن میں وہی چیز لکھ دی گئی ہے جو سیڈیشن میں لکھی گئی ہے کہ سرکار کے خلاف سرکار نہیں اس میں بس فرق یہ ہے کہ اس میں سرکار لکھا ہے اس میں سٹیٹ لکھا ہے سٹیٹ کے خلاف اگر آپ بھابنہ بھڑکاتے ہیں تو اس کو چاہے آپ کوئی وائلنس نہ کریں کچھ بھی کرائم نہ کمٹ کریں لیکن صرف بھابنہ بھڑکانا جو ہے اسی کو انلوفل ایکٹیوٹی مان لیا گیا ہے دوسری پرابلم یو اے پی اے کے قانون میں یہ ہے کہ اس میں بیل لینا قریب قریب ایمپوسیبل بنا دیا گیا ہے نارمل قانون میں تو یہ ہے کہ بیل آپ بیل is the rule جیل is the exception اور بیل آپ تب تک نہیں ڈینائے کریں گے جب تک ان تین میں سے ایک چیز پریزنٹ نہ ہو نمبر ون کہ اگر اس کو بیل دے دی گئی تو یہ بھاگ جائے گا اور ٹرائل کو فیس نہیں کرے گا نمبر ٹو اگر اس کو بیل دے دی گئی تو پھر یہ ایویڈنس سے چھیڑ چھاڑ کرے گا اور نمبر تین کہ اس نے بہت ایسا گھنونا اپراد کیا ہے اگر بیل دے دی گئی تو اس طرح کے اور اپراد کرے گا یہ تین میں سے اگر کوئی condition نہ ہو تو پھر بیل rule ہے لیکن UAPA میں یہ لکھ دیا ہے کہ بیل تب تک نہیں دی جائے گی جب تک ٹرائل کوٹ اس نتیجے پر نہ پہنچے کہ یہ آدمی ورچولی انوسینٹ ہے اب ٹرائل تو شروع بھی نہیں ہوئی بیل کا تو سٹیج ٹرائل سے پہلے آتا ہے ٹرائل شروع نہیں ہوئی ابھی سے کیسے ٹرائل کوٹ یہ اس نتیجے پہ پہنچ جائے گا کہ یہ انوسینٹ ہے تو اس لیے اگر جھوٹا کیس بنا دیا جائے خاص کر اس طرح سے جیسے رونا بلسن کے خلاف بنایا گیا ہے کہ ان کے کمپیوٹر میں کچھ پیگسس کا یوز کر کے ان کے کمپیوٹر میں کچھ ڈاکیومنٹ ڈال دیا گیا اور اس آدھار پر ان کو چارج کر لیا گیا یا پھر بہت سارے لوگوں کے خلاف تو صرف اس آدھار پر کے کیس بنائے ہیں کہ وہ کسی ماویسٹ کو جانتے ہیں یا کسی ماویسٹ سے ان کا کوئی سمپرق تھا چاہے کوئی ہنسہ کی بات نہ ہو چاہے کوئی گیر کانونی کام کرنے کی بات نہ ہو صرف سمپرق کے آدھار پر ان کے خلاف یوے پی کے کیس بنا دیے جاتے ہیں تو ایک یہ بہت بڑی اور سیریس پرابلم ہو گئی ہے اور جیسے میں نے بولا کافی پرابلم تو یوے پی کی ہے اور ہم لوگوں نے یہ دونوں پرویزنز ایک کیس میں چیلنج کرے ہوئے ہیں جس کی سنوائی سپریم کورٹ میں لمبت ہے ابھی ہوئی نہیں ہے اور کچھ پرابلم یہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کے ساتھ ہے کیونکہ یہ بلکل سرکار کی کٹ پتلی بن گئی ہیں اس کے باوجود کہ سپریم کورٹ نے ان کو سرکار کے چنگل سے چھڑانے کے لیے کافی آدیش دیئے لیکن وہ بھی ایک طرح سے یا تو لاغو نہیں کیے گئے یا پھر ان کو سرکار وں تو بلکل سرکار کی ہی ایجنسیز ہیں ان میں نیوکتی بھی سرکار کرتی ہے سارا ڈسپلنری کنٹرول بھی سرکار کا ہے سی بی آئی کے بارے میں تو سپریم کورٹ نے کچھ اس کو انسولیشن دے دیا ہے یہ کہ کہ ان کی سی بی آئی ڈریکٹر کی نیوکتی ایک کمیٹی کرے گی جس میں لیڈر آف اوپوزیشن بھی ہوگا چیپ جسٹس بھی ہوگا اور بغیر سی بی سی کے پرمیشن کے سی بی آئی ڈریکٹر کو ہٹایا نہیں جا سکتا اس طرح سے کچھ حد تک سرکار سے انسولیٹ کیا ہے لیکن نی اے اور ای ڈی وغیرہ تو بلکل سرکار کے ہی قبضے میں ہیں تو وہی سب چیزیں جو سی بی آئی کے کیس میں کوٹ نے کری ہیں وہ سب چیزیں این آئی اے اور ای ڈی اور باقی جتنی جہاں ایجنسیز ہیں ان میں بھی ہونی چاہی ہیں پولیس کے لیے بھی سپریم کوٹ میں اس جہاں تک اس پٹکولر کیس کا سوال ہے جو مجھے پتہ ہے اس کے حساب سے دیکھیں یہ لوگ بلکل انوسینٹ ہیں ان کے خلاب جھوٹا کیس بنایا گیا جو مجھے پتہ لگا ہے کہ ہائی کوٹ میں سنوائی پوری ہوئی تھی میرٹس پر بھی ہوئی تھی اور اس پر بھی ہوئی تھی کہ اس میں سینکشن نہیں دیا گیا اور سینکشن نہیں لیا گیا پروسیکیوٹ کرنے سے پہلے انفورچنٹلی ہائی کوٹ نے صرف اس ٹیکنیکل گراؤنڈ پر اپنا فیصلہ دے دیا گیا کہ سینکشن نہیں لیا گیا اس لیے ان کو ایکوٹ کر دیا قائدے سے ہائی کوٹ کو کہ بھئی اچھا ٹھیک ہے آپ نے روک لگا دی ہے ہائی کوٹ کے فیصلے پر لیکن ہائی کوٹ کو یہ تو آدیش دے دی دی جیے کہ وہ میریٹس پر بھی فیصلہ دے دیں تو مجھے لگتا ہے میریٹس پر بھی ایمرجنسی پر روک لگا دی گئی میری رائے میں یہ بالکل غلط تھا ایسا کوئی ایمرجنسی نہیں تھی کہ آپ سیٹرڈے کو سپیشل بنچ بنائیں اور وہ بھی بنچ ایسے ججز کی بنائی گئی جن کے پاس کرمنل راستر نہیں تھا تو میری رائے میں غلط بنچ بنائی گئی اور سیٹرڈے کو بنانے کا کوئی اوچھت نہیں تھا اور اتنی جلدی سے ایمرجنسی میں آئی کوٹ کا آرڈر سٹے کرنے کا بھی کوئی اوچھت نہیں تھا لیکن خیر اب آگے روڈ جو ہے میری رائے میں یہی ہے کہ آئی کوٹ کو یہ کہا جائے کہ آپ میریٹ پر بھی فیصلہ سنا دیجئے مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لوگ سب بری ہوں گے لیکن انفورچنٹ چیز یہ ہے کہ سائی بابا جیسے جنے کے لیے جن کی ہیلتھ بہت خراب ہے ان کو اتنے دن تک اتنی مشکل میں انڈا سیل وغیرہ میں رکھ کر ان کی ہیلتھ اور خراب کر دی گئی ہے اور یہ کئی جگہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کئی لوگوں کی تو موت ہی ہو گئی ہے اس طرح سے اگرم illegal custody میں اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب لوگ بری ہو جاتے ہیں یا زیادہ لوگ بری ہو جاتے ہیں لیکن یہ جو agencies ہیں جنہوں نے جھوٹے case بنائے یہ جو officers ہیں جنہوں نے جھوٹے case بنائے ان کے خلاف کچھ نہیں ہوتا تو اب کوشش حملوں کی یہ ہونی چاہیے کہ جھوٹے case بنانے کی پرکریہ کو روکنے کے لیے ہم لوگوں کو صرف compensation ہی نہیں ان officers کا prosecution مانگ چاہیے اور اس جھوٹا case بنائے گیا ہے پہلی بات تو compensation تو ملنا ہی چاہیے جو damage ہوا ہے جو اتنے سال illegal custody میں رکھا گیا ہے لیکن اس کے علاوہ اگر جھوٹا case بنائے گیا ہے تو ان officers کا prosecution ہونا چاہیے اس کی حملوں کو مانگ کرنی چاہیے تو پر اتنے سارے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں سب young لوگ آئے ہوئے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہندوستان میں resistance ابھی زندہ ہے اور یہ جذبہ ہے جو ہم لوگوں نے گانوں میں سنا یہ جذبہ بھی زندہ ہے یہ بہت بڑی بات ہے ہماری آپ لوگوں کے ساتھ پوری کندے سے کندھا ملا کر اس لڑائی کو آگے بڑھانے کے لیے میں بالکل آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جلدی ہی اس کیس میں یہ لوگ سب بہر آئیں گے جب ہائی کورٹ میں سنوائی میریٹس پر بھی ہوئی تھی یہ کہہ سکتے روک دی گئی سر مسیس سائن کی جو ابھی مسیس تھی انہوں نے مطلب کہ سیچویشن بہت کراب کبھی بھی ان کی تبیت کراب سکتی کچھ ایسا بیڈ نیوز مل سکتا سی ہم نے پہلے فادر سٹین کی بھی بہت بہت نیوز سنے کی اس کو لے کیا مطلب کیا رہا ہے کی ان کو باہر نکالا جا سکے دیکھ میڈیکل بیل والا ایشو پہلے بھی کورٹ میں جا چکا ہے لیکن انفورچنٹلی ان کو میڈیکل بیل بھی نہیں دی گئی پھر یہ تیہ ہوا تھا کہ اب کیس جو ہے میریٹس پر سنوائی کے لیے تیار ہے تو میریٹس پر سنوائی ہو جانی چاہیے میریٹس پر پوری سنوائی ہو گئی ہائی کوٹ میں اور سب کو امید تھی کہ میریٹس پر بھی ایکوٹل ہو جائے گا میریٹس پر بھی اور ٹیکنیکل یشو پر بھی لیکن ہائی کوٹ نے ٹیکنیکل یشو پر ایکوٹل کر کے میریٹس کی بات چھوڑ دی میرا تو یہ ماننا ہے کہ بلکل بھوگس کیس بنایا گیا ہے صرف اس آدھار پر کہ آپ اگر ماویس سے آپ کا کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی بھی کنیکشن نکلتا ہے تو اس آدھار پر آپ UAPA کا کیس بنا دیں گے اور ماویس کے بارے میں پتا کرنا رہتے ہیں کیا کرتے ہیں اور پورا انہوں نے اس کا بھیورہ چھاپا تھا walking with the comrades جو کی سارا مین سٹریم میڈیا میں چھپا تھا تو اس لیے صرف ماویس سے اگر کسی کا کوئی چھوٹا موٹا سمپرک ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی اندوافل ایکٹیویٹی میں انوارڈ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں تو رونا ویلسن کے کمپیوٹر میں پیگسس کا استعمال کر کے جھوٹی ایمیل وغیرہ ڈال دی گئیں ان کو امپلیکیٹ کرنے کے لیے یہ تو سارا ایویڈنس بہار آ چکا ہے لیکن آج درباق کے بات یہ ہے کہ نائے اور کئی ایجنسی ایسی ہیں جو بلکل صرف اور صرف سرکار کے اشارے پر کام کرتی ہیں اس کیس میں بھی جب مہاراشترا میں پہلے مطلب جب سرکار کو کنوینینٹ لگتا ہے تو لوکل پولیس کو دے دیتی ہے جب ان کو وہ ان کنوینینٹ لگتا ہے تو پھر وہ دے دیتی ہے جب ان کو وہ بھی ان کنوینینٹ لگتا ہے تو ان فورسمنٹ ڈریکٹوریٹ کو لے آتی ہے یہ اس طرح کی ایجنسی ہو گئی ہیں جو کی بلکل سرکار کی کھٹ پتلی بن گئی ہیں اور ہمارے جو اچھے اچھے human rights activists ہیں اچھے جرنل اس ہیں ان جن کے خلاف جھوٹے کیس بنا بنا کر اور UAPA کے کیس اس لئے بناتے ہیں جس سے ان کو بیل نہ مل پائے جس سے کی رائل کے بغیر ہی وہ جیل میں سڑتے رہے ہیں ایک بیان راست پتی جی نے بھی دیا کیا اس طرح کے کیس کے لئے کہ سرکار اور جگ کے پاس وکیل نہیں ہے زمانتی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ ان لوگوں کو چھوڑنا چاہیے اتنے سال سے جیل میں پڑے ہوئے ہیں چھوٹے موٹے offences کے لیکن ان لوگوں کو تارگیٹ کر کے ان کے خلاف UAPA وغیرہ کے کیس بنایے گئے ہیں ان لوگوں کے بارے میں شاید ساماج آیا پھر ان کو واپس بھی مطلب بیل مل گئی گھر آئے لوگوں نے سواگت کے ایک طرف یہ category ایک طرف وہ ہے جو ساماج کے لئے کھڑے اور ان کے UAPA اور ترہ ترہ 124 153 لگائے جائے جائے کیسی سیچویشل ہو چکی دیش مطلب ان ان رول تو رول آف لہ قریب قریب خاتمے پر آگیا ہے جب یہ محول بن جائے کہ سرکار اور مکھے منتری اوپن لی بولیں کہ ہم کو جو لگے گا ہم اس کا گھر بلڈوزر سے توڑ دیں گے سرکار جو کہہ رہی ہے کہ کوئی قانون کا راج نہیں ہے اس دیش میں ہم جو چاہیں کر دیں گے تو اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ ہیں اسی لئے بی جے پی کو واشنگ مشین کہا جاتا ہے جب اوپوزشن میں ہوتے ہیں تو ان کے خلاف ای ڈی اور سی بی آئی وغیرہ کو لگا دیا جاتا ہے جب وہ بھاجپا جوائن کر لیتے سارے کیسز تھنڈے ہو جاتے ہیں یہ تو ہم روز دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے ہندوستان میں اور اسی سرکار کو نوٹیفکیشن اور اپوائنٹمنٹ کرنا کے لیے باد ہے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ریٹریشن بھی کرتی ہے تب بھی سرکار نیوکتی نہیں کرتی تو یہ تو انہوں نے بس بول دیا ہے کہ ہم تو قانون کو ماننے نہیں ہم تو سپریم کورٹ کی بات ماننے نہیں آپ کر لیجے جو کرتے ہیں تو اب یہ سمیں آ گیا ہے کہ سپریم کورٹ کو کڑا رخ اپنانا پڑے گا ایک بڑی بنچ کا گھٹھن کر کے سیدھا سیدھا کانون منتری کو یہ بولیں کہ بھائی تم اگر کانون کا پالن نہیں کروگے سپریم کورٹ کے آدیش وں کولیجیم سسٹم کا آج کے محول میں سپورٹ کرتے ہیں ویسے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک بلکل سوطنتر جوڈیش اپوائنٹمنٹ کمیشن بننا چاہیے جو که فل ٹائم ہو پہلے جو بنایا گیا تھا اس میں لاؤ منسٹر بھی تھے تین سیٹنگ ججز تھے ان کے پاس نہ تو سمیں ہے اور دوسری بات سرکار کا تو اس میں کوئی لینا دینا ہونا نہیں چاہیے تو لاو منسٹر کو نہیں ہونا چاہیے اس کا سیکریٹری میں نہیں ہونا چاہیے اور سارے میمبر کو فل ٹائم ہونا چاہیے جس سے وہ سرکار سے بلکل سوطنت رہوں اور سمیں لگا کر چین کر سکے نا ٹھیک تر سوال بن جاتا ہے اس کی نگرانی کون کرے گا اس کی نگرانی کے لیے بھی ہم لوگ سسٹمز بنا سکتے ہیں جس سے کی اس میں منمانی کا چانس کم ہو جائے لیکن اگدم ہنڈرڈ پرسنٹ وارٹ ٹائٹ تو کسی بھی سسٹم کو نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ جو نگرانی کرنے والے ہیں وہ بھی گھڑ بڑی کر سکتے ہیں تو اس لیے کوشش ہونی چاہیے کہ اس میں پار درشتہ ہو پر سسٹمز بنے ہو ایک براڈ بیسٹ سیلیکشن کمیٹی ہو جن کا سیلیکشن بھی ایک براڈ بیسٹ سیلیکشن کمیٹی کے دوارہ کے دوارہ دوارہ